لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش گلبر کلمہ چوک جیلوڈ کے اطراف رمجم سے موسم خوشگوار آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش متوقع کراچی کی مختلف شہرہوں سے پانی نہ نکالا جا سکا نورت نازم آباد ہیدری مارکٹ کے سامنے سڑک بہ گئی شہر قائد میں آج سے تیس اگز تک طوفانی بارش متوقع دو سو میلی میٹر تک بارش کا امکان وزیر ایلہ ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم تعلیمی دارے بند رکھنے پر غور ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ملتان میں بارش کا اٹھالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اب اس سلسل دو گھنٹے کی بارش سے جل تھل ایک سلکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی اسپتال میں بھی پانی داخل عوام کو مشکلات مستوگ میں ٹریکٹر ٹرولی ریلے میں بہ گئی ایک مزدور جامحہ دوسرا زخمی دہشتگردی ختم کرنے کا وقت آ گیا دہشتگردوں سے کوئی بات ہوگی انہا نرم رویہ اختیار کیا جائے گا وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان کہا دوست نمہ دشمنوں سے بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صرف آئین پر یقین رکھنے والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں دہشتگردوں نے ولوچستان نے پاکستانیوں کو شہید کیا مقصد سی پیک کو نقصان پہنچانا پاکستان اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کرنا ہے کوئی شک نہیں فتنال خورج کے دہشتگرد افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں سپہ سلار کا غیر متزلدل عظم ہے دہشتگردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے تمام وسائل فراہم کریں گے شہباز شریف کا جلد دورہ بلوچستان کا اعلان وفاقی کا وینہ کا دہشتگردی کے حالی اواقعات پر سخت تشویش کا اظہار شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ضرورت پڑھنے پر اضافی فنڈز دینے کی منظوری سعادر مملکت سے وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلان بلوچستان کی ملاقات سوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت آصف زرداری کا دہشتگردوں کے مکمل خاتمے کے لیے موثر اقدامات کرنے پر زور دونوں رہنما وزیر آزم سے بھی ملے شہباز شریف کے دہشتگردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایے دلانہ کارروائیوں کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا دہشتگردوں کو بہت جلد عبرتناک جواب مل جائے گا منصوبہ سازوں کے پیچھے جائیں گے بلوچستان میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں یہ دہشتگرد ایک ایسے چوکی مار ہے وفاقی وزیر داخلہ موسید نقوی کا واضح پیغام کہا وزیر اعلیٰ معاملے کو لیٹ کریں گے سبائی حکومت کو جو تعاون درکار ہوگا فراہم کریں گے وزیر اعلیٰ سرفراز بکٹی نے کہا ہر قیمت پر دہشتگردوں کا خاتمہ کریں گے شہدہ کے لوحقین سے یک جیتی کا اظہار پولیس افسران کی کمی دور کرنے کے لیے نئے ایس پیز کو بلوچستان میں تائینات کرنے کا فیصلہ درکار فرنڈز کی ایپ ایکس کمیٹی سے منظوری لی جائے گی بخواب متحدہ کی پاکستان میں دہشتگرد حملوں کی مذہبت ذمہ داروں کو کٹہرے ملانے کا مطالبہ امریکہ کا جامحاک افراد کے لوحقین سے اظہار حمل دردی کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں چین کا بھی اظہار افسوس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا عظم برطانیہ ایران اور یورپی یونین کی بھی دہشتگردی کی شدید مضمت مادر وطن پر جان نشاور کرنے والوں کو قوم کا سلام ملوچستان میں دہشتگرد حملوں میں جام شہادت نوش کرنے والے شہداد سپرد خاک فوجی عزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں تدفید کیپٹن محمد علی قریشی کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر لاہور کی شرکت مسلح فاج کا ملوچستان کے استحقام اور ترقی کو سبوتاج کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کا عظم سانہ موسیٰ خیل میں جام بھاگ سترہ افراد کی عبائی علاقوں میں تدفید جنازے اٹھنے پر کوہرام ہر آنکھ اشکبار فضا سوگوار سیکیورٹی فورسز کا خیمر کی وادیہ تیرہ میں آپریشن فتنہ الخوارج کے پچیس دہشتگرد حلاق گیارہ زخمی حلاق دہشتگردوں میں خارجی سرغنہ ابوزر اور صدام بھی شامل فارق کے تبانے میں پاک فوج کے چار سپاہی مادر وطن پر قربان آئیس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن بیز اگست سے جاری تھا بیلا آپریشن میں حلاق بی ایل اے کے پانچ دہشتگردوں کی تصاویر منظر عام پر دہشتگردوں کو ہستہے سے لیس بلڈنگ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے بجلی بلو میں ٹیکسز بے شمار تاجر دوست اسکیم بھی دشمن قرار مرکزی انجمہ تاجران اور تنظیم تاجران کا آج مولگین شٹر ڈاؤن ہرطال کا اعلان مولانا فضل الرحمان تاجروں کی ہرطال کے ہمی جواد اسلامی کا بھی اظہاری اگجیتی حافظ نئیم الرحمان نے کہا تاریخی شٹر ڈاؤن ہوگا کراچی میں لٹیروں نے ایک اور جان لے دی نشاء لطیف ٹاؤن میں ڈکیتی مضائمت پر دوجوان قتل اکیس سال آقی گارمنٹ سپیکٹری میں ملازم تھا سائٹ سوپر ہائیوے پر جھگلے کے دوران فائرنگ ایک شخص جب حق پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور اولمپکس کے بعد پیر اولمپکس معظور کھلاریوں کا عالمی میلہ آج سے پیریس میں شروع ایک سو چراسی ممالک کے چار ہزار سے زائد کھلاری شریک ہوں گے ٹوکیو پیر اولمپکس کے گول میڈلسٹ ہیدرلی ایونٹ میں واحد پاکستانی ایتلیٹ چھ ستمبر کو ڈسک تھرو میں قسمت آزمائیں گے موسیقی